امن کا مطلب ہوتا ہے سلامتی اور ضروری نہیں ہے کہ امن جو ہے صرف جنگ کی صورت میں ہی لوگوں کو فراہم کیا جائے بلکہ امن جو ہونا چاہیے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی تو وہ ہر ٹائم ہی لوگوں کو مہیا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جب دہشتگردی یا جو اس قسم کے ایشیوز پاکستان میں زیادہ تڑھیں تو ان صورتحال میں حکومت کو سب سے پہلے لوگوں کو عوام کو امن و امان فراہم کرنا چاہیے اور اگر لوگوں کو امن و امان ہوگا تو وہ اپنے جو مقاسد ہیں جو ان کی جائز بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں گے ان کے لئے سٹرگر کر سکیں گے لیکن اگر لوگوں کو امن و امان ہی نہیں ہوگا تو لوگوں کے لئے اپنے گھر سے نکلنا جیسے ہوتا ہے وہ ہی مشکل ہو جائے گا اس لئے ضروری ہے سب سے پہلے امن و امان قائم کر جائے اور دہشتگردی کو ختم کرنا چاہیے اگر ہمیں ازادی ہوگی اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہوں گے تو تب ہم کہیں گے کہ ہم امن سے زندگی گزار سکتے ہیں ہمیں امن ہے لیکن اگر ہماری پرسنل لائف جو ہماری بنیادی ضروریات ہے اگر ہمیں ان کو بھی پورا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امن محصر نہیں ہے یا ہمیں امن کا فراہم ہونا ضروری ہے